جہند نمسکار میرے سیر چیل نیوٹ و آگت آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیٹ میں پر دوستوں آج کا ہمارا ویڈیو اسپیشلی ایسی جیلی دوزار پچیس کو لے کر ہے جو ویکنسی پانچ ستمبر کو آنے والی ہے آپ سب ہی اس کی تیاری کر رہے ہوں گے جن کی بھی ایج اٹھارہ سال سے تیبیس ہے اور او بیسی سے اٹھارہ سے چھبیس ایسی ایسٹی سے اٹھارہ سے اٹھائی سال ہے آپ سب انتجار کر بھی رہے تھے اس بڑھت وہ ہے دوکومنٹس آپ سب کو پتا ہے پچھلی ویکنسی میں بھی دوکومنٹس کے کارن کئی بچوں کو ریٹن کر دیا تھا دو ہزار بیس اکیس کی جو ویکنسیاں ان میں دوکومنٹس ویریفکیشن کے ترے پنس سو بچوں پر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو کئی آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اور پھر بعد میں آپ بھوکتو آپ کو پتا ہے ایسے سی جی ڈی کی ویکنسی کمپلیٹ ہونے میں کم سے کم دو سال کا سمیں لگتا ہے یعنی دو سال بعد میں آپ کو یہ ریلائج ہوگا کہ میں نے وہ کیا کر دیا یہ کیا کر دیا اور جب یہ بھرتی چلے گی اس دوران مجھے پتا ہے آپ سب لگتا ہے میرے سمپرہ کرنے کی کوشش کروگے کمنٹ کروگے انسٹاگرام پر میسیج کروگے میل کروگے کہ سر یہ ہو گیا میں ڈوکومنٹس بنایا نہیں اب بنا لوں کیا یا وہ ڈوکومنٹس سے یہ کیا مجھے تو پتا نہیں تھا اس پرکار کے میرے پاس میں ہجاروں میں شیج ہے اور اگر آپ کو وشواس نہیں ہوتا تو پچھلے کئی ویڈیو کے نیچے کمنٹ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ایک بار میں دیکھ لیں کونسے ڈوکومنٹس کی ستیتی سے پہلے کے ہونے چاہیے اور وہ ہونے ہی چاہیے نہیں تو فائنل میری سے ایک دن پہلے تک آپ کو رد کیا جا سکتا ہے یا آپ کی بڑھتی میں پاترتہ رد کی جا سکتی ہے اور اگر آپ بڑھتی ہو بھی گئے تو بعد میں بھی آپ کے اوپر جانچ آ سکتے ہیں جیسے تریپن سو اور سیٹیس بچوں پر جو دوزار بیس اور اکیس کے بڑھتی ہیں جن کی چار سال اور تین سال نوکری ہو گئے ان پر جانچ بیٹھی ہیں سمجھ گئے بات کو ایک بات ہو کہ کر بھلا تو ہو بھلا یہ ویڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے کئی اور ساتھی بھائی جو اس چینل سے نہیں جڑے ہوئے وہ بھی اس سے جڑ جائے بھلے چینل سسکرائب کرے یا نہ کرے لیکن کم سے کم اپنا جیون خراب کرنے سے بچ جائے تو اس میں آپ کا بھی بہت مہتپون رول دینے والا جیدہ سے جیدہ وارڈ سپ پر آپ اس کو شیئر کریے ٹیلی گرام پر یا جو بھی آپ کے پاس میں مادے میں اس پر ضرور شیئر کریے گا ویکنس کے فورم بڑھنے سے پہلے ٹھیک اللہ لوگ چلیے بات کرتے ہیں کونکون سے ڈوکومنٹس ضروری ہے دیکھو نہیں تو فورم ڈجیکٹ ہو جائے گا فورم بڑھتے سمیں کونکون سے چیزیں دیان رکھنا ہے یہ چیزیں تو نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی آئے گی پر میں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن ڈوکومنٹس کونکون سے چاہیے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نوٹ کر لینا سب سے ایمپورٹنٹ نوٹ جو ڈوکومنٹس ہوتے ہیں وہ کونکون سے ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک چیز اور بتا جاتا ہوں یہاں میں آپ کو لڑ دو آپ کو کوئی بھی کیوری ہو یعنی کسی بھی پرکار آپ کے مند میں شندے ہو اور آپ اگر اس کا آنسور نہیں مل رہا یا پوچھنے کوئش کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا نام بتاتا ہوں روزگار والا ٹھیک ہے روزگار والا ڈوٹین آپ ایس سی کا کوئی بھی کیوریسن لکھے پیچھے یہ لکھ دینا روزگار والا آپ کے سارے کیوریسن سول ہو جائیں گے چاہیے ایس سی کے ہو یا کسی بھی ویکنسی کو اس ویب سائٹ پر آپ کو ٹوٹل جانکاری مل جائے گی جو بھی آپ کو چاہیے آپ کا جو بھی کیوشن ہے اس کے پیچھے یہ لکھ دینا روزگار والا آپ کے سارے کیوشنوں کے شمادان ہو جائیں گے کہ ایس کتنی چاہیے ایس ایس جی دی میں ایس کرائیٹریہ کیا آپ پیچھے روزگار والا لکھ سکتے ہو سیلے بس کیا آپ پیچھے روزگار والا لکھ سکتے ہو کئی ہر ایک چیز کے پیچھے آپ یہ لکھ سکتے ہو پر آپ کے کیوشن سول ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کون کون سے ڈوکومنٹس ہے دیکھو سب سے پہلے یہ ویکنسی ٹین تھ پاس کی آتی ہے آپ سبھی کو بتائیں ٹین تھ پاس ویکنسی ہے یعنی سب سے ضروری ہے ٹین تھ کلاس کی مارک شیٹ ٹھیک ہے ٹین تھ کلاس کی مارک شیٹ آپ کی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ہونی چاہیے اس کے بعد میں دوسرا تو ڈوکومنٹس سے یہ وہ ہے ڈومیشیل یعنی مول نیواز دوسرا تو مکھے ڈوکومنٹس سے وہ کون سا ہے ڈومیشیل یعنی مول نیواز یعنی آپ کے پاس میں جس راجے کا مول نیواز ہے دیان رکھنا آپ اسی راجے سے پورم اپلائی کرنا ایسا نہیں کہ آپ مول نیواز سے تو راجستان کے آپ کے ڈوکومنٹس تو راجستان کے آپ نے اپلائی گجرات سے کر دیا تو پھر بڑھتی کے سمیں آپ گجرات کے ڈوکومنٹس کہاں سے دکھاؤ گے پھر بچے کیا کرتے ہیں اب بھر دیتے ہیں پھر بعد میں جب میری کانے لگ جاتی ہے یا نمبر آ جاتا ہے تو کوشش کرتے ہیں پھر گجرات سے جا کے ڈوکومنٹس بڑھنانے کی اور وہ پھر پھر جاتے ہیں اس لیے آپ کے پاس میں جہاں کا مول نیواز ہے وہیں سے آپ پورم لگائیے یہاں تک کی جس جلے کا ہے جہاں رکھنا مول نیواز جلے پہ بھی depend کرتا ہے تو جس جلے کا آپ کے پاس میں مول نیواز ہے جس جلے کا آپ کے پاس میں مول نیواز ہے اس جلے سے ہی آپ پورم اپلائے کرنا کیونکہ سسی جی ڈی میں تین ٹائپ کے جلے ہوتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے ایک تو جنرل جو ڈسٹک ہوتے ہیں وہ دوسرا ہوتا ہے جو نقسل ایریا ہوتے ہیں وہ نقسل دسٹک کی لسٹ جو نوٹیفیکشن میں منسن ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں بورڈر ایریا تو ان سبھی کا آرکشن رہتا ہے اب مانکے چلیئے کہ آپ جنرل ایریا سے بلاؤں کرتے ہیں آپ نے بورڈر ایریا کا کوئی جلہ بڑھ دیا تو آپ کو آرکشن مل جائے گا اس کاران پھر آپ کو بڑھتیشن نیرسٹ کر دیا جائے سمجھ گئے بات کو تو پہلی بات تو تیندھ کلاس کے آپ کی مارک سٹ وہ بھی آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اور پلکل کریکٹ ہونی چاہیے دوسرا مول نیواز بہت جروری ہے تیسرا جو ڈوکومنٹس ہے وہ ہے آپ کا کاشٹ شیٹیپکٹ اگر آپ OBC کے ہیں تو OBC کا یا اگر آپ EWS ہے تو EWS کا اگر آپ SC ہے یا ST ہے تو وہ یہ تین جو ڈوکومنٹ ہے یہ تو ہے مکھے ڈوکومنٹ جو تو ہونے ہی چاہیے اور یہ کب ہونے چاہیے جو فورم بڑھنے کی انتیمتیتی ہے اس سے پہلے کے جیسے آپ کی اس بار فورم بڑھنے کی انتیمتیتی پانچ اکٹوبر ہے ابھی کے انوصار آگے بڑھا ہے جیسے تو الگ بات ہے ابھی کے انوصار آپ کی فورم بڑھنے کی تھی کہاں ہے پانچ اکٹوبر یعنی یہ سارے کے سارے ڈوکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس میں پانچ اکٹوبر اس میں ایک چیز ہو رہا ہے OBC کا جو فورم ہے وہ سینٹر کا بنتا ہے تو آپ کے یہ ڈوکومنٹس only state کے نہیں ہونے چاہیے یہ کہاں کیا ہونے چاہیے center کے ہونے چاہیے state کا جو کاشیز بھی الگ بنتا ہے اور center کا الگ بنتا ہے تو آپ کے پاس میں center کے ہونے چاہیے documents دیان رکھنا کیونکہ کیونکہ یہ vacancy کہاں کی state کی نہیں ہے یہ center کی vacancy ہے تو center کی vacancy میں آپ کے documents بھی center کے ہونے چاہیے لڑھ اس بات کو نوٹ کر لینا سمجھ گئے بات کو آپ کے documents center کے ہونے چاہیے 10th class کی مارک state domicile اور کاش یہ مکھے تین documents ہونے تھی اب ایک چیز اور انہیں میں ایک خاص بات بھی ہونی چاہیے یعنی ان تینوں میں آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ کی مدر کا نام اور آپ کی ڈیو بھی یہ مکھے روپ سے دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے مول نیواز میں بھی آپ کے فادر کا نام صحیح ہونا چاہیے اگر آپ کے فادر کا نام لکھتے ہیں کئی بار جن بچوں کی کئی بار پیرنٹس نہیں ہوتی یا فادر نہیں ہوتے وہ مدر کا بھی لکھتے ٹھیک ہے اور جو ان میں آپ کا نام آپ کے فادر کا نیم اور آپ کے مدر کا نیم وہ بلکل کریکٹ ہونا چاہیے اس میں کسی بھی پرکار کی میننگ مشٹیک یا ہندی ٹائپنگ مشٹیک اگر یہ کچھ بھی ہے تو اس کو دور کرا لیجی تو اپ تا ڈوکومنٹس ہے وہ ہے آپ کا آدھار کارٹ کون سا آدھار کارٹ تو آپ کا جو آدھار کارٹ ہے اس میں بھی آپ کا نام آپ کے پھادر کا نام اور آپ کے ڈیٹو برد بلکل ٹینت کلاس کی مارک شیٹ کے انصار ہونے چاہیے اور فورم برتے سمیں ایک چیز جان رکھنا آپ فورم میں جو بھی چیزے لکھے وہ ٹینت کلاس کی مارک شیٹ کے انصار ہی لکھنا کیونکہ باقی سب چیزوں میں بدلہ مول لیواز میں آپ ایڈیٹ کرا سکتے کچھ کریکشن کرا سکتے آدھار کارٹ سکتے لیکن ٹینت کلاس کی مارک شیٹ میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کریکشن نہیں کسکتے دیان رکھنا ٹینت کلاس کی مارک شیٹ کے رول نمبر بھی آپ کے لکھے جائیں گے تو ان میں بھی کسی پرکار کا کوئی چینز باد میں نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے بات کو اب یہاں پر کئی بچوں کے مند میں سندھے ہوگا ساتھ ٹوال کلاس کی مارک جروری نہیں ہے جروری نہیں ہے ہاں ٹینت کلاس کی چاہیے کیونکہ ٹینت پاس ویکنس اگر آپ لگاتے ہو آپ کی مرچ باقی یہ ویکنس ٹینت کلاس رہتی ہے تو آپ ٹینت کلاس سے ہی آرام سے اٹین کر سکتے ساتھ ہماری اوپ لائن بیچ شروع ہوں گے جو بھی بچے آنے چاہتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ شمپر کر سکتے ہیں اوپ لائن بیچ سک 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 جس بیچ میں آپ لینا چاہو لے سکتے ہیں اس علاوہ کوئی اور چیزیں آپ کو جان نہیں ہوں یا کچھ بھی ہے وہ کمینٹ بکس میں کمینٹ کر سک باقی میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے روزگار والا اس کو آپ سرط کر سکتے گوگل پر اور آپ کا کام ہو جائے ٹھیک ہے لگ جائے ہند جائے بھارت